تقسیم سے پہلے پنجاب کے دل لاہور سے پرتاب نام کا ایک اتبار نکلا کرتا تھا جو کہ پرتاب نام کے ایک ہندو کا تھا وہی اس کا مالک بھی تھا اور ٹیم ایڈیٹر بھی ایک دن پرتاب نے سرکھی لگا دی مسلمان سارے کام پر ہیں لاہور میں تحل کا مجھ گیا پرتاب کے دفتر کے باہر لوگوں کا حجوم کٹھا ہو گیا جو مرنے مارنے پر تیار تھا لکس اعمر کے خطرے کے پیش نظر انگریز کا ویشنر نے پولیس طلب کر مجمع کو یتقین دلایا گیا کہ انصاف ہوگا اور مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے گی یعنی مقاطب فکر کی مشترکہ کمیٹی کے پچاس آدمیوں کی مدیت میں پرجہ کٹھوا دیا گیا جلان پیش کیا گیا اور مجیسٹریٹ نے جو کہ انگریز ہی تھا پرتاب سے پوچھا یہ اخبار آپ کا ہے جی میرا ہے اس میں جو یہ خبر چھپی ہے کہ مسلمان سارے کافر ہیں آپ کے علم اور اجازت سے چھپی ہے جی بالکل میں ہی اس اخبار کا مالک اور چیف ایڈیٹر ہوں تو میرے علم اور اجازت کے بضائے کیسے چھپ سکتی ہے آپ اپنے جرب کا اطراف کرتے ہیں جی جب یہ جرب ہے ہی نہیں تو میں اس کا اطراف کیسے کر سکتا مجھے تو خود مسلمانوں نے ہی بتایا ہے یہ میں نے چھاپ دیا صبح ہوتی ہے تو یہ لوگ سپیکر کھول کر شروع ہوتے ہیں کہ سامنے والی مسجد والے کافی ہیں وہ زہر کے بعد شروع ہوتے ہیں تو عشاء تک ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ فلاں مسجد والے کافی ہیں اور اتنی قطعی دلیلیں دیتے ہیں کہ میں تو قائل ہو گیا کہ یہ واقعی کافی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ عدالت بھی یقین کرنے پر پچکور ہو جائے گی بس اگلی تاریخ پر فلاں فلاں مخلے کے فلاں فلاں مولوی سنگان کو بھی بلا لیا جائے اور جن پچاس آدمیوں کی مدیت میں پرچہ کٹا گیا ہے انہیں بھی اگلی پیش پر بلا لیا جائے تو معاملہ ایک ہی تاریخ میں حل ہو جائے گا اگلی پیشی پر تمام مطلقہ مولویوں کو جو کہ صبح و شام دوسرے پرکے کے لوگوں کو مدلل طور پر کافر قرار دیتے تھے اور پرطاب نے جن کا نام دیا تک باری باری کٹینے میں تلق کیا گیا مجھے میں سے تمام افراد کو کہا گیا کہ دیوبندی اہلِ حدیث اور بریلوی الگ الگ کڑے بریلوی مولوی سے قرآن پر حلف لیا گیا جس کے بعد پرطاب کے وکیل نے اس سے پوچھا کہ دیوبندیوں اور اہلِ حدیثوں کے بارے میں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کہے گا مولوی نے کہا کہ یہ دونوں تحین رسالت کے مرد تھے اور بدترین کافر ہیں پھر اس نے دیوبندوں اور اہلِ حدیثوں کے مزرگوں کے اخوار کا حوالہ دیا اور چند حدیث اور آیات سے ان کو کافر ثابت کر کے پارک ہو گیا جس نے پرطاب کے وکیل کے کہنے پر اہلِ حدیث اور دیوبندیوں سے کہا کہ وہ باہر تشریف لے جائیں اس کے بعد دیوبندی اور اہلِ حدیث مولویوں کو یک کے بعد دی دے خلف لے کر گواہی کے لیے کہا گیا دونوں نے بریلویوں کو مشرق ثابت دیا اور پھر شرق کے بارے میں قرآنی آیات اور اخدیث کا حوالہ دیا گواہی کے بعد مجسٹریٹ نے بریلویوں کو بھی عدالت سے باہر بیس دیا اس کے بعد پرطاب کے وکیل نے کہا کہ مجسٹریٹ صاحب آپ نے خود سنیا کہ سب ایک دوسری کو کافر سمکتے اور کہتے بھی ہیں اور کافر ہو کر عدالت سے نکل بھی گئے ہیں اب عدالت میں جو لوگ بچتے ہیں ان میں سے مدعیوں کے وکیل صاحب بھی ان تینوں فکوں میں سے کسی ایک فکے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لہٰذا یہ بھی کافروں میں سے ہی ہیں واقعی جو مسلمان بچہ ہے اسے طلب کر لیجئے تاکہ کیس آگے چلے مجسٹریٹ نے کیس خارج کر دیا اور پرطاب کو بری کر دیا نیز پرطاب اقوار کو دوبارہ بہار کر دیا یہ دھندہ تقسی میں ان کے ستر سال پار بھی جاری ہو ساری ہے مجھر کی دیگیے ہی چیئےasmaی جو رمال چکس رمال چکس رمال چیتہیں موسیقی